الحمدللہ رب العالمين والصرات والسلام وعلا سید مرسلین امباد قرآنی عربی سی کے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے الیمنٹری لیول سبق نمبر سترہ اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسمائے اشارہ یعنی اسم اشارہ وہ لفظ کے جس سے کسی کی طرح اشارہ کیا جاتے ہیں تو آج ہمارا سبقوں کا اسمائے اشارہ یعنی دیمسٹرٹیو پرو ناؤنز وہ اسمائے جن کے ذریعے سے کسی چیز کی طرح اشارہ کر کے پڑھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کو دورائیں گے اس سے پہلے ہم سبق پڑھا ہے ماضی مجھول اور مزارے مجھول کا یعنی پیسے وائز فیل میں پیسے وائز اور فیل مجھول وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو اس کا ماضی ہمیشہ فعلا اور مدارے یہ فائلوں کے وضل پر آتا ہے میں ماضی مجھول اور مزارے مجھول کا قائدہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دور آ رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں ماضی مجھول بنانے کے لیے سیکنڈ لاس کو زین اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک لفظ ہوگا اس کو پیش دے دیتے ہیں قائدہ میں نے ایسا بیان کی اس انداز سے کہ اب جتنے بھی افعال اور جتنے بھی اواب بدل جائیں قائدہ یہی ریکھ رہے گا ماضی مجھول سیکنڈ لاس کو زین اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک لفظ ہوگا اس کو پیش دے دے گے جیسے یہاں سے فائلہ سے فائلہ آئین سیکنڈ لاس ہیں ماں قبل آخر ہیں اس کو زین دیا اور فائل پیش دیا اور مزارے مجھول بنانے کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان عروف اعتین کو پیش عروف اعتین علامت مزارے کو پیش اور سیکنڈ لاس کو زبر مزارے مجھول جیسے یوں فائلو اب اس کی مثالیں ہمارے پاس زورے بار سب میں دیکھیں سیکنڈ لاس کو زیر ہیں اور اس سے پچھلا عرف ہے زواد ہے نون ہے سین ہے فائے سب متحرک تھے تو یہاں وقت حقیقت میں ان پر زبر دی سب کو پیش دے دی گئے مانا ہو گیا مارا گیا وہ ایک مر مدد کیا گیا وہ ایک مر سنا گیا اس ایک مر کو کھولا گیا اس ایک مر اور مزارے میں علامت مزارے پر پیش اور آخری عرف سے پہلے زبر جیسے یفعالو یدربو یمصرو یسمعو اور یفتہو ترجمہ کا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا اور کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا یہ تو ہمارا تھا پرانا ثبت اسی کے متعلق کچھ آیات ہیں جن میں ماضی مجھول اور مزارے مجھول کی کچھ مثالیں ہیں اور آیت بھی ایسی ہے کہ آخری پارے سے تعلق رکھتی ہے کیا قیامت کے دن کیا گزرے گا اور نفقہ اولہ جب آئے گی تو اس وقت کی کیا صورتحال ہوگی کیا منظر ہوگا تو ایک آیت میں کچھ اس کی وہ صورتحال کو بیان کیا گیا ہے تو دیکھئے گا قیامت کے دن کیا گزرے گی اور دیکھئے کہ ساتھ یہ بھی کہ الفاظ ورڈ کے وہ پیسیف استعمال ہوئے ہیں ایدہ شمسو کو ویرات ایدہ جب آئے شمسو سورج کو کو ویرات کور کر دیا جائے گا لپیٹ دیا جائے گا کو ویرات ماضی میں جھول ہے اگر چھے یہ لیول ٹو میں ہم پڑھیں گے فیل لیکن اس کو آپ تہچان سکتے ہیں کاف واؤ راہ یہ عروف استعمال ہیں ان میں سے سیکنڈ لاس واؤ ہے اس کو زیدی اور کاف کو پیش دے دی تو اشاروں کا وائد مونسکرپ کو ویرات جب سورج اور آگے ہمارا سبق لیول ٹری میں مذکر مونس کارا ہے اس میں ایشمس یہ مونس مونس سے سمائی ہے خوبی رات وائدن نجومو اور جب نجم کی جمع نجوم تارے ستارے ان قیادہ رات بے نور ہو جائیں گے یہ بابی انفعال ہے آگے ہم پڑھیں گے یہ بھی اور یہ مجہول نہیں یہ لازم ہے صحیح ہے وائدن اور جب وائدن جیبانو اور جب پہاڑ سوئی رات سوئی رات چلا دیے جائیں گے سیر کرنا یہ لفظ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا ہے سیر کرتے آپ تو سیر میں چل رہے ہوتے ہیں سیر کرنے کے لئے کہیں جاتے ہیں تو سوئی رات تو اس دن پہاڑ بھی اللہ پاک کہہ دیں یہ سیر کرنے کے لئے نکل جائیں گے اس دن جب نفق ہو جائے گا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ اور پڑھیں گے سوئی رات ماضی مجھول ہے وَإِذَا الْعِشَارُ اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹریاں عُد تیلت بیکار چھوڑ دی جائیں گا عُد تیلت ماضی مجھول ہے اور یہ الْعِشَارُ دس ماہ کی حاملہ اونٹریاں عرب کیا یہ سب سے قیمتی مال اور سرمایہ تھا مراد اس سے مفہوم میں ہر قیمتی مال جس کی وجہ کسی کو کوئی قدر نہیں ہوگی مولت کا وقت ختم ہونے سے پہلے توبہ ضروری ہے تو یہ وہی ہے کہتے وَإِذَا الْوَحُوشُ اور جب وحشی جانور حوش و رات اکٹھے کیے جائیں گے سب اکٹھے ہو جائیں گے کسی ایک دوسرے کو ماریں گے ہی نہیں کیونکہ اپنی پرشانی میں پھنس ہوگے حوش و رات مجھول ہے حوش و رات ماضی مجھول وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سے سمندر سُجِّرَت بھڑکا دیے جائیں گے سُجِّرَت عدیش ریمی آدھا ہے کہ سمندروں میں آگ یہ خود سمندر آگ بن جائیں گے ان کا پانی آگ بن کے بھڑک اٹھیں گے سُجِّرَت ماضی مجھول ہے وَإِذَا الْنُفُوسُ اور جب روحیں جسموں سے ضرور ویجت ملا دی جائیں گی ایک جسم ہے ایک روحیں بارش جیسے ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب بارش ہوگی انسان زمین سے ہوگا گے اللہ پاک روحوں کو آسمان سے لائیں گے جب نفوس یعنی روحیں جسم سے مل جائیں گے سویجت تو انسان زندہ ہو کر عشر کی طرح برمانہ ہو جائے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی جن بچیوں کو زندہ درگور گئے سوئیلت اس سے سوال کیا جائے گا سوئیلت مجھول ہے پیسے میں سوئیلت سوال کیا جائے گا اس بچی سے بِأَيِّذَمْ بِن کس گناہ میں خُتِلت خُتِلت مجھول آگیا وہ قتل کی گئی ہے بِأَيِّذَمْ خُون سے گناہ میں کس وجہ تھے خُتِلت اس کو قتل کیا گیا وہ قتل کی گئی اُتِلت جی اور وَعِدَة سوحب اور جب صحیفے نامِ عمال نوشے اورات نوشے اورات پھیلا دیا جائیں گے اے اسے چروہ گئی اپنے اپنے عمال ناما کسی کو دائیات میں کسی کو بائے میں اللہ پاکھ ہمیں بائے والوں سے بچا کے دائے والوں میں شمار کر دیں اپنے رحم اور کرم اور فضل سے وَعِدَة سَمَاؤ اور جب آسمان خوشِ اتغاة مجھول کے سی گئے جب اس کی خال اتار دی جائے گی یعنی آسمانوں کو بھی جب تیو بالا کر دیا جائے گا تو پھر یہ آسمان ہے اس سے نظر نہیں ہے کہ خوشِ تک خال اتار دی جائے گی وَعِدَة جَحِيم اور جہنم سُعِرَت اللہ پاکھ دے تو وہ بڑکا دی جائے گی بڑکا ہی جائے گی اس میں تو شولے پھر اٹھے گی وَعِدَة جَنَّتُ اور نیک لوگوں کے لیے جَنَّت اُزْلِفَت قریب کی کر دی جائے گی اُزْلِفَت یہ بھی بہت مولنس کا ہے اُزْلِفَت ماضی موجود سیکنڈ لانس کو زیر ہے اس سے پیچھے جو بھی مطارق تھا ایک علیف یا اس کو پیچ دے دیں عَلِمَت تو جان لے گا نَا سُن ہر ہر آدمی کیا مَا احضارت مَا احضارت جو اس نے لے کر حاضر ہوا ہے آج نامِ عمال میں جو کچھ وہ لے کیا ہے تو یہ کچھ مثالیں تھی ماضی مجھول کے اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق بڑا زبردست ہے اور بڑا آسان سبق ہے وہ ہے اسمِ اشارہ دیوسترٹر پروناؤن اسمِ اشارہ اور اشارہ دو طرح کے ہیں وہ کیسے کہ کچھ قریب کے لیے یہ والی چیز یہ والی چیز وہ والی چیز اور کچھ کے دور وہ وہ کرتے ہیں نا مردو میں بھی کچھ قریب میں اشارہ کچھ دور کے لیے اشارہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے وہ دور کا ہے اور ادھر ہے یہ قریب کا ہے اسمِ اشارہ پہلے تعریف وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرح اشارہ کیا جائے وہ اسم وہ نام وہ ناؤن جس کے ذریعے کسی کی طرح اشارہ کیا جائے کہہ دیں اسمہ اشارہ بارہ ہے اچھا کون کون سے کہہ دیں چھے قریب کے لیے اور چھے بارید کے لیے ہمیں کیسے باتا چلے گا یہ قریب کا ہے یہ بارید کا ہے کہہ دیں ہاں ہاں آپ کو باتا چل جائے گا اس میں کوئی نشانیاں لگائیں گے کوئی شروع میں کوئی آخر میں تو آپ کو باتا چل جائے گا یہ قریب والے وہ بارید والی ہیں تو سب سے پہلے آگئے اسمہ اشارہ قریب کے اچھا قریب کیوں ان کی نشانی کیا ہے کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے سب کے شروع میں ہاں نظر آئے گا جو قریب کہوں گے ان کے شروع میں ہاں ہوگا اور آپ کو دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ قریب والا ہے کہتے ہیں کہ قریب کے تمام اسم اشارہ کے شروع میں ہاں اور بعید جو دور کے لیے ہیں تمام اسم اشارہ کے آخر میں ایک کاف آئے گی تو کاف دور کے علامہ دے ہاں نزدیک کے علامہ دے ہاں شروع میں آئے گی ہی بتا رہی ہے یہی پرے کاف آخر میں دیکھے دی ذرا دورہ دا ہاتھ کو لمبا کرنا پڑے گا قریب کے اشارہ پڑھتے ہوئے یوں اشارہ کریں گے کیسے کریں گے اچھا اسمہ اشارہ قریب کے ہے کون کون سے اور سے دیکھے گا دو منٹ میں ابھی سبق کلیر ہو رہا ہے قریب کے لیے قریب کے لیے قریب اور معید مذکر کے لیے تین آگے ہیں اچھا ہاتھ ایسے رکھنا ہے ایسے نہیں وہ زمائر کے لیے ایسے اشارہ دا ہے اب یہ قریب ہے اور ادھر ہے سامنے ایسے تھوڑا سا نبل کے ادھر درمیان میں یہ جی میرے ساتھ ایک مردہ پڑھئے گا ایک دفعہ پڑھیں گے مذکر کے لیے حذا 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 نے حذا نے حاولائی حاولائی حذی ہی حازہی حتانی حتانی حاولائی حاولائی جی قریب ہے اب دیکھیں حذا علی پہ آخر میں حذا نے وہی علی پنوں ان تشنیہ وعنہ پرانا ہے حاولائی یہ دونوں مذکر ماند دونوں کے لیے یہ کیے کوئی کہ آج ہم نئے لفظ وہ صرف پانچ ہی پڑھ رہے ہیں یہ تو دونوں ایک تارے کے اور ایک میں تو صرف علی پہ آرہ کا فرق ہے اور یہاں آنے اور تانے کا فرق ہے تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے جی تو اس میں اشارہ مذکر کے لیے کیا پڑھیں گے درہاں باواز پڑھئے گا حذا حذا نہیں حاولائی ہاں زہی ہاں تانی ہاں علائی جی تو کہہ دیں اشارہ کیسے کریں گے کہہ دیں گے اس سے کریں گے اب دیکھ لیجئے گا کیسے کیا یہ یہ والا یہ والی چیز یہ دو اچھا یہ چار یہ مذکر کے لیے اور مولنس کے لیے یہ یہ اب آگے اس میں اشارہ دور کے لیے دیکھیں چھے اس میں اشارہ دور کے لیے اور سے دیکھیں اچھا آسان ہے پڑھنے میں کوئی حرج دیں گے آج ہم ایک دن میں یہ دونوں سبق مکمل یعنی پورا سبق مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ دیں گے پڑھ لیں جی دور کے اس میں اشارات پڑھ لیں آسان تھے قریب کے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں قریب والی ذہن میں ہے اگر نہیں ہے تو یہ لائن پہ لکھے ہوئے ہیں جی ایک مرتبہ قریب کے اس میں اشارات پڑھ لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں دور کی طرف دور میں تھوڑی تبدیل ہے آخر میں کاف ہے اس کے تو کاف کا مددہ بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرنا پڑ جائے گا تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرنا پڑ جائے گا جی دالیکہ دانیکہ 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 اولائیکہ دل کا دل کا تانیکہ تانیکہ اولائیکہ پھر ایک دور پڑیں گے دالیکہ زالیکہ دانیکہ اب غوث سے دیکھیں الفاغ کو میں نے تین مرد میں دورائیس ٹھیک ہے کہ تذکیہ کے لفظ میں اس پر اشارات دور والے میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے دانے کا دیکھیں شکل کے لئے حضرت ہے یہ دونوں قریب قریب ہیں برنکل ایسے ایک طرح لگتے ہیں وہ تصمیہ والی علیہ مون نظر نہیں آتی دانے کا یہ مذکر مونس دونوں کے لئے جیسے ہاں علائی یہ مذکر مونس دونوں کے لئے یہاں پر بھی مذکر مونس دونوں کے لئے تل کا اور مونس دانے کا تل کا دانے کا یہ آگئے اس مشاعرات بھائیت کے لئے دیکھیں قریب کے تمام اس مشاعرات کے شروع میں شروع میں ہاں دیکھیں یہاں سب کے آخر میں اور جو دور والے ہیں ان کے آخر میں سب کے آخر میں تو کہہ دیں دور کے اس مشاعرات پڑھ دو یوں مشاعرہ کر رہے ہیں جیسے کوئی چیز وہ چھت میں لڑی ہوئی ہے سب کے پر لیکن یہ کیا ہوا اشارہ اور زہن میں لکھیں گا ہاتھ ایسے بچھے گوا تو ہمارے اسمہ اشارات بارہ ہو گئے اب غوش سے پڑھئے گا دیکھیں اب ایک جگہ سارے لکھ دیئے گئے تاکہ آسانی ہو پڑھنے کے لئے دیکھیں قریب کے اسمہ اشارہ چھے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے ہادہ ہادانی ہا اولائی ہادہ ہاتانی ہا اولائی ہادہ ہادانی ہا اولائی ہادہ ہاتانی ہا اولائی ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ایک مذاکر یہ دو مذاکر یہ سب مذاکر یہ ایک مونس یہ دو مونس یہ سب مونس اچھا ترجمہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں آگے جارا دور وارے بھی پڑھ لیں زالے کا زانی کا اولائی کا تل کا تانی کا اولائی کا ترجمہ کیا ہو وہ مذاکر وہ ایک مذاکر وہ دو مذاکر وہ سب مذاکر وہ ایک مونس وہ دو مونس وہ سب مونس اچھا یہ مذاکر مونس کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا ہادہ وہ ایک مرد ہادی وہ ہادہ ایک مرد ہادی یہ ایک عورت زالے کا وہ ایک مرد تل کا وہ ایک عورت یہ کیوں نہیں کہا مرد عورت کیوں نکاحث سے پیدہ کہ ہم یہ کہتے رہے ابھی مذکر اور مولنس لفظ کیوں کہہی ہے اس لیے کہ اسماعی شعرات بے جان چیز کی طرح بھی ہوتی ہے موبائل کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کی طرح بھی ہو سکتا ہے دیوار کی طرح بھی کھڑکی کی طرح بھی تو اسماعی شعرات یعنی جاندار اور بے جان کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو سکتا ہے اس کے اسمہ اشارات میں ہم نے مذکر مولنس کا ہے اب چیزیں استعمال کے لحظے کوئی ہم مذکر ان کو شمار کر دیں کچھ کو مولنس کر دیں تو اسمہ اشارات چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے اس کے ان کا ترجمہ ہم نے مرد اور عورت سے لی گیا مذکر اور مولنس سے کی ہے امید ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسمہ اشارات کا طریقہ ہی بتا دیا اسمہ اشارات جاندار وغیر جاندار کے لیے استعمال تو ہیں سوائی جمع کے یہ جاندار آنکر کے ساتھ خاص ہے ترجمہ امباد اور عورت کے بجائے مذکر اور مولنس کا لفظ دیکھا ہے اولائی کا یہ مذکر کے لیے استعمال جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے جے اب ہمارے پاس کچھ مثالیں دیئے کہتے ہیں ہاں اولائی یہ سب اور اولائی کا وہ سب یہ لفظ قرآن کریم میں 46 ٹائم استعمال ہوا ہے 44 ٹائم مذکر کے لیے 2 ٹائم مولنس کے لیے مذکر کیلئے 44 مردہ اور مولنس کے لیے 2 مرتبہ اولائی کا یہ لفظ قرآن کریم میں 201 مرتبہ صرف مذکر کے لیے آئے مولنس کے لیے عربی میں آتا ہے ہی نہیں ہے قرآن کریم میں نہیں آتا یعنی عربی میں تو آتا ہے قرآن کریم میں نہیں آتا تو یہ ہاں اولائی اولائی کا یہ مذکر مولنس دونوں کے لیے ہیں دونوں جمع کے لفظ اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس مشارح کے استعمال کیسے کریں گے آپ میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ اسمہ اشارات کا استعمال کیسے کریں گے تو یہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگی آگے آیات بھی ہیں تو اسمہ اشارات کو ہم دوبارہ دورائیں گے بھی اور ان کا استعمال بھی اور ان سے جملے بھی بنائیں گے انشاءاللہ سبحانت اللہ وآبی حمدکون اشہد اللہ 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 تصافر ہم پر یہ ہے کہ اسمہ اشارات ترجمہ کے ساتھ آپ نے لکھنے بھی ہے اور سنانے بھی ہے لکھنے بھی ہے سنانے بھی ہے